سامین اکرام ابھی آپ کے سامنے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے مرکلی صدر جناب محمد عارف میمن اپنے ایمان افروس خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آئیے اس آواز کو سنتے ہیں سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ ریاض احمد گوھر شاہی دامت برکاتم العالیہ کو دعوت خداب دوں گا تشریف نائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری تیرا شاہی میرا شاہی اعوذ باللہ یعنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آدھیو اسلام علیکم اس محلے میں آنا ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی کی مخالفت نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے کوئی حکومت پر نتچینی نہیں ہے ہر گھر میں ہر محلے میں ہر شہر میں اہل دل ہوتے ہیں ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دلوں کی آباز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے زبان والے علم کو زہری علم بولتے ہیں اور دل والے علم کو باطنی علم بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زہر پہ کنات کری انہی میں کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے اور جن لوگوں نے وہ دل والا بھی علم حاصل کیا وہ تو اے صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی علم مقام حاصل کر کے چلے گئے آج علم زہر کی انتہا ہو گئی جب انتہا ہو گئی وہ لوگ خوارج منافق ہو گئے تھے اور یہ لوگ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم سے وہ صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے تھے وہ علم آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے وہ علم کتابوں میں نہیں ملتا عدیشری میں نہیں ملتا مسجدوں میں نہیں ملتا قرآن مجید میں صرف اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا وہ علم تو نہیں ہے اشارہ ہے اس عدیشری قرآن مجید کے تشریعات ہیں عدیشری میں بھی اشارے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آصل ہوئے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو اس کا مطلب ہے وہ حدیشری میں بھی نہیں ہے اور ایک اور واقعہ ہے ایک دفعہ مولانا جلال دی رومی رحمت اللہ بزار سے گزر رہے تھے لوگ بعددک کھڑے ہو گئے اس شکت جو بھی عالم ہوتا تھا عالم حق کی ہوتا تھا لوگ ان کی تعظم کرتے لیکن ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کونے پہ کھڑا اکرا ہوا تھا آپ نے اس کو گھورا کہ باقی تعظم کریں اور اس کی حالت کیا اور یہ اکرا ہوا ہے اس کو گھورا اور چلے گئے اس آدمی کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے لوگ تمہاری تعظم کریں اور میں بھی تم اپنی تعظم تم سے اکرا نہیں ہے مولانا صاحب اپنے مکتب میں چلے گئے پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلا گیا جب گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ مطالعہ کر رہے تھے اس نے سلام کیا اور کتابوں کو دیکھا تو پوچھتا ہے یہ چیز وہ برم ہوگے کہتے ہیں کہ یہاں علم ہس کے تو ہمیں دانی کہ وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا اس نے ان کے پیٹ پر نظر ڈالی ان کو بیت الخلاق کی حاضر تو دی اور چلے گئے لیٹن اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی کے ہوز میں پھینڈ دیں جب وہ واپس آئے وہ دیکھا کتابیں نہیں ہیں تو پوچھنے لگے میرے یہاں کتابیں تھی کدھر گئیں کس آدمی نے کہا میں تو وہ پانی کے ہوز میں ڈال لی تو تو نے تو بڑا ظلم کیا میرے بڑے قیمتی نسخے تھے کاغذی بڑے دور دور سے میں نے آسل کیے تھے وہ تو سارے ہتم ہو گئے ہوں گے انہوں نے کہا نراز کیوں ہوتے ہو میں ابھی نکالتا ہوں جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خوش کی اب مولانا سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز تو وہ کہتا ہے یہ آن علم ہس کہ تو نہ میدانی ہو کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم باطنی تھا کیونکہ حدیث شریف بھی مولانا صاحب جانتے تھے قرآن مجید بھی جانتے تھے تو پھر وہ کوئی اور علم تھا جس کی مطلق کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے